مولانا فضل الرحمن نے اسلام آباد دھڑنے کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں سیاستی رابطہ کمیٹی میں اکرام دورانی، مولانا عویز شاہ نورانی شامل ہے سیاستی رابطہ کمیٹی میں مولانا عصد محمود، تلہا محمود اور علامہ شفیق شامل ہوں گے سفارتی رابطہ کمیٹی اور میڈیا کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہیں مزید جانتے ہیں ایڈیٹر فورم رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے چیرانا عظیم بتائے گا کمیٹی میں کس کس کو شامل کیا گیا ہے اور شہباز شریف سے جو ملاقات ہوئی اس کے اندرونی کہانی سامنے آ سکی یہ بلکل دونوں تجیزیں سامنے آ گئی ہیں ایک تو مولانا فضل الرحمن نے تین کمیٹیاں تشکیل دی ہیں سیاستی رابطہ کمیٹی میں اکرام دورانی، مولانا عویز شاہ نورانی، مولانا عصد محفوظ، تلخہ محمود اور علامہ شفیق پسوڑی جبکہ سفارتی رابطہ کمیٹی میں جلال الدین خان، مولانا عویز، نورانی، کامران مرتضی، مولانا لطفر ایمان، خواجہ مدسر ہیں اور آسیا ناصر شامل جبکہ دنہ کے والے سے تشکیل دی گئی جو کمیٹیاں ہیں اس میں ایک میڈیا کمیٹی بنائی گئی ہے اس میڈیا کمیٹی میں اسلام غوری مولانا عمجد خان، مولانا صلاح الدین عیوبی اور شفیق احمد پسوڑی شامل ہیں اس حوالے میں ملاقات آج مولانا فضل و proudمان اور شباشلی کے دمیان ہوئی ہے اس ملاقات میں مولانا فضل و proudمان اور شباشلی کے حوالے سے صرف اتنی ہی انفارمیشن باہر آئے سکے کہ دونوں میں آپ اُس میں گپشہ بہت رہی جو اصل ملاقات مولانا فضل و proudمان توی ہے وہ کیپٹین سفزر کے ساتھ ہوئی ہے کیپٹن سفزر نے مئی شباشلی کے ساتھ ملنے سے انکار کر گیا تھا جس کے بعد کیپٹن سفزر اور مولانا فضل و رمان کی ساپی دیر تک ایک کلیٹی میں ملاقات ہوئی جس پر کیپٹن سفزر نے واسط وقت پر مولانا فضل و رمان کو کہا ہے کہ آپ کے دنے میں شرکت ہم اس پاس پر مشروط کریں گے کہ آپ ہارڈ میٹنگ ہم سے علیہ دا کریں گے جس کے بعد یہ معاملہ تیب آگے کہ مولانا فضل و رمان اور کیپٹن سفزر وہ علیہ دا علیہ دا بھی اپنی میٹنگیں کریں گے بنا پر اپنی آزیم کی یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پر فارسی رابطہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے مولانا فضل و رمان کی طرح سے اس رابطہ کمیٹی کی صبح دس بجے ایک غیر ملکی ایمیسٹر کے ساتھ اور اس کے بعد دو بجے ایک غیر ملکی ایمیسٹر کے ساتھ ملاقات ہیں اور ان ملاقاتوں میں یہ پاکستان کے حشت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے جی کمیٹیز کو ٹاسک پر دے دیے گئے ہیں بہت شکریہ ران عظیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے